بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پر اکتلاف رہے کے ساتھ میں افتخار کا آدمی کیا جنرل فیض عمید کو عمران خان کے خلاف فادم آف گواہ بنانے کے لیے گرفتار کیا گیا ہے تحریک انصاف شور مچاری ہے کہ جنرل فیض عمید عمران خان کے خلاف گواہی دیں گے اور ان کو فاسی کے پندے تک پہنچائے گے تو تحریک انصاف نے جنرل فیض عمید کو ڈیسون کیوں کر دیا ہے خاص اب کل رات سے پریشان کیوں ہے ڈیالا میں انہیں نیند کیوں نہیں آ رہی آج تیرہ اگست ہے عمران خان نے تحریک انصاف کے ووٹر اور سپورٹر کو تیرہ اگست کی رات باہر نکلنے کا حکم دے رکھا ہے کال دے رکھی ہے اب انہوں نے ایک اور کال دینے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ لاوہ پک گیا ہے لوگ جیل جانے کو اور جان دینے کو تیار ہے تو لگتا ہے یوں کہ خاص اب نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے وہ پھر سے جان لینے اور جان دینے کی باتیں کر رہے ہیں تحریکیں چلانے کی بات کر رہے ہیں تو شاید نو مئی کے واقعات سے نو مئی سے خاص ہم نے کچھ نہیں سکھا وہ اس بات کو ڈائیجیس ہی نہیں کر پا رہے کہ نو مئی اس ملک کے خلاف ایک بہت بڑی سازج تھی بغاوت تھی اسی بغاوت کے شاخصانے میں پاک فوج نے پہلی مرتبہ کسی خفیہ جنسی کے سربراہ کو جو کہ نیکسٹو آرمی چیف ہوتا ہے جنرل فیض عمید اس کو گرفتار کر لیا تھا کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنرل فیض عمید کے خلاف پی ٹی اے کے مرکز سے بہت کچھ ملا تھا تو وہ کیس کے علاوہ حکمران جماعت کی قوم اسمبلی میں تین سیٹیں بڑھ گئی ہیں وزیر دفاع خاجہ آسفر نے بھی لیفٹر جنرل فیض عمید کے حوالے سے کچھ آمین کے شافات کی ہے مستوگ میں فائرنگ سے ڈپٹی کمیشرف پجگور زاکر بلوش جام بھاک ہو گئے ہیں جبکہ ایک بڑی خبر جو اس وقت پورے دنیا کو اپنی لپیڈ میں لیے ہوئے وہ یہ کہ اسرائیل پر ایران کا ممکنہ حملہ اس کی اطلاعات موجود ہے انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق ایران اگلے چوبیس گھنٹوں میں اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے تو اسرائیل کے اندر اس وقت افرا تفریقہ عالم ہے مالوں سباب سمیٹے جا رہے ہیں قیمتی شیعہ ڈم کی جا رہی ہیں اسرائیل نے اپنے قیمتی نوادرات اجائب گھر سے منتقل کر دیا ہے اور لوگوں کو بھی تیخانوں میں بنکرز میں جانے کی ہدایت کر دی ہے تو امریکہ نے خطرے کے پیشے نظر مسٹر کے مستویٰ میں اپنی فورسز میں اضافہ کر دیا ہے اور اسرائیل کے دفاع کا اعلان کیا ہے کئی ممالک ایران کو حملے سے روکنے کے لیے میدان میں آ چکے ہیں جبکہ انقلاب پاسدارہ نے انقلاب ایران کے ترجمان کے مطابق اسمائل خانیہ کے قتل کا بدلہ ضرور لیا جائے گا تو خطے میں کشید کی کم کرنے کے لیے برطانوی وزریعظم سر کیر سرارمر نے ایرانی صدر سے تیس منٹ تک ٹیلی فون پر گفتگو کی اور ان سے اسرائیل پر حملہ نہ کرنے کی درخواست کی اور کہا کہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے اس کے علاوہ میڈیا ائرپورٹ سے بتاتی ہے کہ مشرق مستہ میں کشیدہ صورتحال کے پیشن عراق سے امریکی فوج کے مکمل انخلاق کا امکان ہے عراقی وزریعظم سے رابطے میں ہے اور سب مل کر انہوں نے ایک خط بھی جاری کیا جس میں ایران سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اسرائیل پر حملے سے باد رہتے ہیں کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ جیت چکا ہے خاص اب کے بارے میں یہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ وہ جیت چکا ہے تو یقینی طور پر وہ جیت چکا ہے کیونکہ اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ سب جو ہے وہ کسی نہ کسی انجام کو پہنچ چکے ہیں یا وہ اندر ہو چکے ہیں یا وہ سیاست سے باہر ہو چکے ہیں یا وہ مو چپاتے پھرتے ہیں تو جو لوگ بچے ہیں ان کی تعداد اب انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے جن میں شاید کہیں جنرل باجوا ہوں عارف علوی صاحب ہوں ساکم نصار ہوں آصف سعید خوصہ ہوں اور ایک آدھ فوجی جنرل بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے تو اگلا نمبر اونی کا ہو سکتا ہے یہ جو ہارور فلمیں ہوتی تھیں ہم نے اکثر اس میں دیکھا تھا کہ کسی بے گناہ کو چند لوگ مل کر سازش کر کے مار دیتے ہیں اور پھر اس کی روح واپس آتی ہے بدلہ لینے کے لیے اسی طرح کا معاملہ مجھے پی ٹی آئی کے ساتھ لگتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی روح لگی ہوئی ہے جو ان کا ایک ایک بندہ چن کر یا تو گرفتار کرا دیتی ہے توبہ نہیں کرتا وہ رگڑا جاتا ہے مجھے تو کچھ ایسا ہی لگتا ہے پتہ نہیں آپ کو کیسا لگتا ہے اور سے لوگ جو تحریک انصاف کے ووٹر اور سپورٹر اور انکرڈ میڈیا یا تحریک انصاف کا کیمپ ہے وہ جنرل فیض عمید کی گرفتاری پر کیا سوچ رہا ہے ان کی رائے کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لیکن سب سے پہلے ان دو گونگلوں کی بات کر لیں جو پاکستان سے باہر بیٹھ کر ہمیشہ گمنام ہیروز کے نام سے خبریں چلایا کرتے ہیں آدل راجہ اور حیدر میدی یہ دونوں ایکس ملٹری اوفیشلز سے اور بعد میں ان کے کوڈ مارشل ہوئے ان کے مراد ان کی واپس لے لی گئی تو یہ دونوں کو نہ اپنے کوڈ مارشل کا پتہ چلا نہ ان کو ان کے گمنام ہیرو نے جنرل فیض عمید کے کوڈ مارشل کی خبر دی تو اسی طرح کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جنرل فیض عمید کی گرفتاری بھی اولمپک میں گولڈ میڈل کی طرح ایک گولڈ میڈل سے کم نہیں ہے ایک طاقتور فوجی افسر کی گرفتاری سے لوگ بڑے حیران پریشان ہیں اور یہ بھی دیکھیں کہ کل تک جو تحریک انصاف جنرل فیض عمید کے حوالے سے اس بات پر جانے جاتی تھی کہ یہ فیض ضیاب ہوتے ہیں اب وہ بے فیض ہو گئے ہیں اور دوسرے لفظوں میں سیاسی یتیم ہو گئے ہیں تو انہوں نے آنکھیں پھیل لی ہیں تو خاجہ سعاد رفیق نے پی ٹی آئی سے بڑا موقع پرس اور توتہ چشم نہ دیکھا نہ سنا اپنے چیف پرموٹر آرگنائزر پروجیکٹ ڈریکٹر جنرل فیض عمید کو گرفتار ہوتے ڈیسون کر دیا تو یہ اس طرح کی باتیں بہت سے لوگ اپنے طریقے سے کر رہے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس لیے میں نے کہا کہ کوئی روح ہے یا کوئی بد روح ہے جو ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے تو یہ جنرل فیض عمید جب جسٹس شاکس دیکھی کے پاس گئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آپ نے نوازشیف مریم نوازشیف کو زمانت نہیں دینی ورنہ ہمارے دو سال کی محنت ضائع ہوگی تو اپنی ریٹائرمنٹ کے ٹھیک دو سال بعد وہ آج فوج کی جیل میں ہیں تو واقعی یہ دو سال کی محنت تو ان کی ضائع ہوگی اب یہ مقافت عمل ہے یا کیا ہے جنرل فیض عمید کی گرفتاری تحریک انصاف کے کیم میں ان کے ووٹر سپورٹر میں ان کو حضب نہیں ہو رہی قیادت تو پی گئی ہے اب قیادت آپ کو پتا ہے وہ قیادت نہیں ہے جو کہ جنرل فیض عمید کے ساتھ رابطوں میں تھی اب یہ ایک نیا پی ٹی اے کے جو فیس ہے اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شاید جنرل فیض عمید سے کبھی ملے بھی نہ ہو تو ان کا سوشل میڈیا ونگ یوٹیوب بر سوشل میڈیا ٹرولرز یہ سب پریشان ہے اور ان کو یہ بات بھی حضب نہیں ہو رہی کہ واقعی جنرل فیض عمید کو گرفتار کر لیا گیا کچھ لوگ کا دعویٰ ہے کہ جی وہ اپنے گھر پر رہی ہیں ان کو ہاؤس ریس کر دیا گیا تو یہ فوج نے صرف آنکھوں میں مٹی ڈالی ہے صرف عمران خان کو ڈرانے کے لیے کیا عمران خان نہ ہویا کوئی سپر مین ہو گیا کوئی سپر پاور ہو گیا کہ اس کو ڈرانے کے لیے اتنی بڑی اور اہم شخصیت کو گرفتاری کا صرف ڈراما کیا جائے تو کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جنرل فیض عمید کو اس لیے پکڑا گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف گواہی دلائی جا سکے انہیں عمران خان کے خلاف وعدہ ماں گواہ بنایا جائے گا اور عمران خان جو ہے وہ فانسی چڑھ جائیں گے ایک اور تھارٹ پروسس یہ بھی ہے کہ کیا جنرل فیض عمید گواہی دے گا یا پھر ملک ریاض کی طرح انکار کر دے گا ویسے بائیدہ میں ملک ریاض صاحب تو پاکستان میں ہے نہیں اگر وہ پاکستان میں ہوتے تو کیا وہ گواہی سے انکار کر سکتے تھے اب یہ بات میری سمجھ میں کیوں نہیں آئی کہ تحریک انصاف کا نکتہ نظر یہ کیوں ہے انہوں نے یہ کیوں سمجھ لیا ہے کہ جنرل فیض عمید کی گرفتاری عمران خان کو پانسی پر لٹکانے کے لیے ہوئی ہے فوج اپنی پریسلیز میں واضح کر چکی ہے کہ ان کے خلاف ایک کیس ہے ٹاپ سٹی کا کرپشن کا کیس ہے اور کرپشن کی کیس میں ایک اہم فوجی جرنیل کی جو کہ ایکس دی جی آئی ہے صحیح رہے ہیں ان کی گرفتاری ہوئی ہے تحریک انصاف کے کیم میں یہ فکر جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے کہ یہ عمران خان کے خلاف استعمال ہو جائیں گے تو یا پھر یہ اس بات کا خدشہ ہے کہ چونکہ عمران خان اور جنرل فیضر میں دونوں نو مئی کے ماسٹر مائنڈ ہو سکتے ہیں اور پی ٹی ایک کیم اتنا پریشان ہے کہ وہ ایک ہی سانس میں کئی باتیں کر رہے ہیں یعنی ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ انہوں نے کہنا کیا ہے ایک ہی سانس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو گرانے کے لیے آخری چال چلی گئی ہے اور خطرناک آورز کا کھیل شروع ہو گیا ہے آخری آور شروع ہو گیا ہے اور دوسرے سانس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں کیس تو جسس مرسول علی شاہ اور جسس عطر من اللہ کے سامنے ہی لگنے ہیں نا تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہائے اس سادگی پہ کون مرنا جائے مجھے پھر خان صاحب کی وہ بات یاد آگئی جو کہتے تھے کچھ بڑا ہونے والا ہے اور وہ فیض امید کی گرفتاری ہے تو بعض رائی کہتے ہیں کہ خان صاحب کو اڈیلہ جیل میں رات بر نین نہیں آئی اور کل ہی اچانک ایک غیر ملکی وفد بھی اڈیلہ جیل پہنچا تو خان صاحب نے یہ سمجھا کہ شاید ان کو رہا کرانے کے لیے کوئی امریکی وفد آگئے کیونکہ خان صاحب کو بڑا انتظار ہے کہ امریکی وفد جو ہے وہ ان سے ملاقات کے لیے آئے گا تو انہیں خبر ملی کہ سفارتکار آئے ہوئے ہیں پتہ کر رہے تو پتہ چلا کہ یہ چند سری لنکا کے سفارتکار ہیں جو اپنے شہریوں سے جو اڈیلہ جیل میں بند ہیں ان کی سفارتی مدد کے لیے آئے ہیں تو خان صاحب کا بس اتنا ہی سٹینڈڈ رہ گیا کہ وہ ہر آہٹ پہ چونک اٹھتے ہیں کہ کوئی انہیں اب چھڑانے کے لیے آئے گا تو انتظار تو انہیں امریکی وفد کا ہے کہ وہ انہیں چھڑانے کے لیے آئے گا یا سی آئی کو سٹنگ آپریشن کر کے انہیں جیل سے رائی دلائے گی لیکن کوئی امید بھر نہیں آتی اس لیے آج کل کوئی بھی غیر ملکی جب اڈیلہ جیل کا دورہ کرتا ہے تو خان صاحب کو یہی لگتا ہے کہ اس کے لیے کوئی آیا ہے تو بارحال سری لنکا کے جو شہری تھے وہ ایف آئی اے میں درج فراڈ دوکہ دہی کے مقدمات میں گرفتار ہے دو چار بیرس دور عمران خان صاحب بند تھے الزام تو ان پر بھی یہی ہے لیکن ان پر قسمت بھی مہربان نہیں ہوئی تو وہ کہتے ہیں ناتی تو ہوتی رہ گئی ترنکت مکی بہ گئی اب دو لطیفے بھی اس حوالے سے ان در لائٹر موڈ سن لیں یہ جو وی لاؤگرز اور یوٹیوبر ہیں بڑی دور کی قوڑی لے کر آتے ہیں اب بھی ایک قوڑی لے کر آئے ہیں ایک ویڈیو ہے جو جنرل فیض عمید کے پاس موجود ہے اور اس ویڈیو میں فوج کے دو آلاف سران جو ہے وہ نواز شیف کے گوڑے دوبارے ہیں اور یہ ویڈیو جنرل فیض عمید کے پاس ہے یعنی اندازہ لگا ہے جنرل فیض عمید حوالے سے پہلے بھی یہ باتیں ہوتی رہی ہیں کہ ان کے پاس بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں جاتے ہوئے وہ تمام یو ایس بیس اپنے ساتھ لے گئے تھے اگر فیض عمید کے پاس وہ ویڈیو ہوتی تو پھر انہیں گرفتار کون کرتا ویڈیو تو بڑی طاقت ہوتی ہے دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فیض عمید کا ٹرائل جو نورہ کشتی ہے کچھ بھی نہیں ہو گھر پہ کہہ جو میں نے کچھ شروع میں بتایا کیونکہ اگر اسے سزا ہوئی تو پھر دیگر کے خلاف بھی روایت چل پڑے گی تو فوج اپنے پاؤں پہ کبھی کلالی نہیں مارے گی اچھا یہ تاثر تو موجود ہے کہ فوج جو ہے وہ راستہ نہیں کھولتی کسی بھی فوجی افسر کو سزا دے کر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تین چند روز پہلے گرفتار ہوئے تھے اب ان کو ڈیکلیر کیا گیا تو جتنے موہے ہتنی باتیں اب آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے دعویٰ کیا جارہا ہے کہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے جنرل فیضمید کی گرفتاری کے بعد حالانکہ جو میرے پاس اطلاعات ہیں یہ عمران خان صاحب نے جنرل فیضمید کی گرفتاری سے پہلے ہی اڈیالہ جیل میں صافیوں سے باتچیت کرتے ہوئے سٹیٹمنٹ دے دیا تھا لیکن ان کے اوفیشل ٹویٹر اکانڈ پہ یا ایکس اکانڈ پہ یہ رات کو کوئی نو سوا نو بجی اپلوڈ کیا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسی وقت انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا سٹیٹمنٹ انہوں نے پہلے دیا ہوا تھا اب اس میں تین چار چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں باقی تو ساری رام کہانی ہے جو وہ پہلے کہتے رہے فوج ساڈیوی ہے فوج کسی آر وی چیف دینی فلانے دینی تو انہوں نے کہا کہ حکومت نے اگر مقصود نشستوں پر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانا اور چیف جسٹس کو ایکسینشن دی تو ہم احتجاج کریں گے میں نے کبھی پارٹی کو تحریک چلانے کا نہیں کہا ہاں سب کوئی چونتی تحریکہ چلا چکے نے ہر دفعہ وہ کہتے ہیں تحریک چلاو بے نکلو نو مئی بھی تحریک تھی اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے لانگ مارچ زرنے اور پھر سب سے بڑی تحریک انہوں نے چلائی جنرل آسم ملی کو آرمی بننے سے روکنے کی تو وہ کہتے ہیں میں نے کبھی کسی کو تحریک چلانے کے لیے نکھا پہلی بار میں کہہ رہا ہوں اور نو مئی سے قبل بھی میں نے پور امن اتجاج کی کال نہیں دی تھی بس نو مئی کو میں نے پور امن اتجاج کی کال دی تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر سپریمی کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا گیا تو میں سٹریٹ مومنٹ شروع کرنے کو کہوں گا سپریمی کورٹ کے فیصلے کو روکنے کے لیے انہوں نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی ہے اب یہ چور دروازوں سے دو تہائی ایک سریعت حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ قاضی فائز عیسیٰ کو مزید بٹھا سکیں قوم انتظار کر رہی ہے لاوہ پک چکا ہے چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن ملے ہوئے تھے آر وی چیف نے ان کی سپورٹ کی لیکن آٹھ فرڈوی کو ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا وہ کہہ رہے ہیں بنگلہ دیش میں جب لوگ بھائی نکلے تو فوج نے اپنے عوام پر گولی چلانے سے انکار کر دیا تو بنگلہ دیش اور پاکستان کی حالات مختلف نہیں ہیں تو خاص اب جو ہے وہ سری لنکا سے شروع ہوئے تھے چاہتے تھے کہ پاکستان میں وہی کچھ ہو جو سری لنکا میں ہوا پھر وہ سومالیا میں جو کچھ ہوا تو انہوں نے کہا پاکستان سومالیا بن گیا ہے اور اس کے حالات ویسے ہی ہو جائے گے اب وہ کہہ رہا ہے جی بنگلہ دیش تو وہ چاہتے ہیں کہ جو بنگلہ دیش میں ہو چکا ہے وہ پاکستان کے اندر ہو فوج جو عوام پر گولی نہیں چلائے گی فوج نے نو میں کیوں بھی کسی پر گولی نہیں چلائی تھی فوج کو پتہ ہے کہ اپنے عوام پر گولی نہیں چلاتے ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو مرضی کر لیں پاکستانی فوج عوام پر گولی نہیں چلائے گی میں کال دینے لگا ہوں خوف کا بودھ ٹوٹ چکا ہے یہ اس سے پہلے وہ کہتے ہیں تکر کے لوگ ہیں خوف کا بودھ ٹوٹ چکا ہے پہلے بھی لوکر مروائے ہیں ہن بھی لوکر مروائے گئے تو ابھی انہوں نے کال دی نہیں آہ جس طرح انہوں نے کہا تھا میں بھوک ارتال کروں گا کی نہیں انہوں نے تو یہ مستقبل کا سیغہ غائب ہے مگر یہ کال دیں گے کیونکہ یہ کہتے ہیں لوگ جیلوں میں جانے اور جان دینے کو تیار ہے تو خاص اب یہ کیوں کر رہے ہیں اور کیوں دمکی دے رہے ہیں کہ میں لوگوں کو کہہ دوں گا بھائی نکلو آہ سٹریٹ میں ہنگامے کرو اور ملک کے اندر پھیل جاؤ اپنی جان دے دو جیل میں چلے جاؤ حالات خراب کر دو آہ کیونکہ ان کو پتا کہ میری اپنی جان پھرس گئی ہے میلٹی کورڈ میں میرا ٹرائل ہونا ہے وہ تو جنرل فیادہ بھی پھڑیا گیا ہے تو خاص اب جو ہے ان کا حال وہ اسی بندریہ کی طرح ہے جو آگ لگنے پر اپنے بچوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ لیتی ہے تو وہ آہ پاکستانی عوام کو بروانے کے لیے تیار ہے لیکن خود وہ آہ نہ سیاسی حکمت عملی پر عمل کرنے کو تیار ہیں نہ ہی وہ پاکستان کے استحکام اور پاکستان کی خاطر آہ دو قدم پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں تو بہرحال انہوں نے آہ یہ بھی کہا ساتھی ان کی آپ صفائیاں دیکھیں آہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں جب معلوم ہوتا ہے کہ میری اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں تو ان کی کام پر ٹانگ جاتی ہے حالانکہ میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے کوئی بات چیز نہیں ہے خاص اب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے تو لیکن اگلے مانتے نہیں ہے تو کیا بچے کی جان لیں گے اب کہہ رہے ہیں خاص اب تو مان لینی چاہیے یہ ایک پرسیپشن دینے کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ تیار ہو جائے آہ کیونکہ میں مرن لگا تھے ہوں تو اسی بھی تیار ہو جو میں کلیا پھار ہی لیڑا تو خان صاحب اکیلے اپنے جرائم کی صدا بگننے کو تیار نہیں ہے نو میں ہی بھی اسی طرح ہوا تھا کہ لوگ ان کی باتوں میں ان کے جہاسے میں آئے اور دو سو سے زیادہ فوجی مارتوں کے اوپر چڑھ دوڑے اب وہ پھر اس قسم کی کال دے کر لوگوں کو چاہتے یہ کہ وہ آہ اسی طرح کے آہ کسی واقعے کا کسی سانے کا شکار ہو جائیں اب آج تیرہ اگرس کو بھی انہوں نے کال دی رکھی اب تیرہ اگرس کی رات ہے کل چورہ اگرس ہے آج ویسے پورے پاکستان نے باہر نکلنا ہے پی پاں پو پاں باجہ بجھے بجھے بجھائیں گے تو خان صاحب نے اس کو کیش کرانے کوشش کی ہے اب دیکھنا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ جنرل فیضمید کی گرفتاری کے بعد کتنے ایکٹیو ہوتے ہیں ویسے مجھے امید ہے کہ آج رات جو ہے آہ پاکستانی نوجوان باز نہیں آنے والے ان کو کسی سیاسی جماعت سے کوئی غرض نہیں ہے آہ ان کے لیے پاکستان چورہ اگرس کو آزاد ہونا تو تیرہ اگرس کی رات ان کے عید کی رات ہے اچھا اس پر جو قیامت ڈھائی ہے سب سے زیادہ وہ حامد بیر نے ڈھائی ہے اور ان کو اچانک جنرل فیضمید کے سارے جرم یاد آگئے ہیں آہ لگتا ہے یوں کہ جیسے وہ انتظار کر رہے تھے اسی طاق میں بیٹھے تھے کہ جنرل فیضمید گرفتار ہو تو ان کی وہ پول پٹیاں کھول لیں آہ فیضمید کے بارے میں حامد بیر نے جو تجزیہ دیا ہے اس کی کچھ چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں آہ پچھلے بھی لاغ میں بھی آہ لیکن چونکہ وہ مختلف ٹیلویڈ چینلل پر بار بار آ کر وہی باتیں دورا رہے ہیں اس پر کچھ انہوں نے اضافہ بھی کیا وہی کہتے ہیں کہ فیضمید کے خلاف تین چار کیسز اور ہیں ان کے خلاف آہ انکوائری چل رہی ہے اور حالی میں کچھ تحقات ہوئی ہیں ایسا والے سے آہ ان کے بارے میں افوائیں پھلائی جا رہی تھی کہ وہ پبندیوں کا شکار ہیں وہ ہاؤس ریسٹ ہیں آہ لیکن آہ ایسی کوئی بار نہیں تھی وہ بالکل آزاد تھے اور ان کی آزادی ہی ان کے لیے مشکلات کا باعث بنی ہے کیونکہ ان کے رابطوں کو مانیٹر کیا جا رہا تھا آہ اس دوران وہ کہتے ہیں یہ پتا چلا کہ جنرل فیضمید کا نو مئی دوہ دار تیس کے واقعات کی پلیننگ میں کردار تھا اور بغاوت کی جو کوشش تھی اس میں ان کے مشورے شامل تھے آہ جب وہ ڈی ڈی آئی ایس آئی تھی تو انہوں نے کچھ سیاسی شخصیات اور صافیوں کی فیرس بنا رکھی تھی اور ان کو وہ مارنا چاہتے تھے یا مروانا چاہتے تھے آہ وہ کہتے ہیں اس حوالے سے کچھ ثبوت بھی موجود ہیں جو اصل بات حامد بی نے بتائی کہ حکومت کو کچھ دن پہلے پتا چلا کہ تحریکن صاحب کے کچھ رینوہ ان سے رابطے میں تھے اور ان کو وہ ڈیکٹیڈ کر رہے تھے آہ جس پر آہ بات حکومت تک پہنچی پھر شباز شیف صاحب نے تحقیقات کو حکم دیا تو انہوں نے پھر آرمی شیف سے بات کی تو یہ شباز شیف صاحب نے آہ جنرل آسم علی کو بتایا کہ ملک کے اندر جو اس وقت انریسٹ ہے اس کے پیچھے جنرل فیض امید کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جس کے بعد انہیں آہ گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو یہ آہ سمجھنے کے آہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے کہ حکومت کی کیا پوزشن ہے اور وزیراعظم کی کیا ویلیو ہے اور آہ کہ ان کی ایک شکایت پر فوج نے اپنا ایک آہ سابق ڈی ڈی آئی سے اٹھا کے اندر کر دیا تو باقی کس خیت کی مولی ہیں آہ سینڈر فیصل وارڈ اوڈا کی بھی انٹری ہوئی ہے وہ کہتے ہیں آنے والے دنوں میں عمران خان لیٹ جائیں گے آہ پی ٹی آئی اور فیض عبید ایک ہی نام ہے معاملہ بہت دور تک جانا ہے ابھی بہت بڑے بڑے بت گرنے ہیں تو وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے ابھی گرفتار ہونا ہے جو تیریکن صاحب کے چیرمین ہے میرسر گوہر انہوں نے فوری طور پر اس پر رد مل دیا ہے انہوں نے کہا کہ بھئی فوج کا اپنا معاملہ ہے وہ جسے چاہیں جس کے خلاف چاہیں کاروائی کریں ان کی مرضی ہم کیا کر سکتے ہیں تو ان سے سوال پوچھا گیا کہ آہ سابق جنرل آہ کمر جوید باجوہ کے خلاف پی ٹی ہمیشہ کورٹ مارشل کا مطالبہ کرتی رہی ہے تو آپ کی کیا رہے تو انہوں نے کہا آہ میرا نہیں خیال کہ ہم نے کبھی باجوہ کورٹ مارشل کا مطالبہ کیا ہو تو صافی نے بتایا کہ عمران خان تو رزانہ فرماتے ہیں کہ باجوہ کو پکڑو اسے میری حکومت گرائی تو بیرسر گوہر نے کہا کہ انہیں یہ بات یاد نہیں ہے تو دیکھیں کتنا کتنی سادگی یا کتنا بھول پانا ہے میں نے اس لیے کہا کہ ہائے سادگی پہ کون مرنا جائے اب ایک اور خبر بلوچستان سے موصول ہوئی مستونگ میں آہ پنجگور کے ڈپٹی کمیشنر زاکر بلوچ پر اٹیک ہوا وہ اور ان کے ساتھ ایک اور شخص موجود تھے گاڑی میں آہ کھٹ گوچہ کے علاقے میں ان کے اپر اٹیک ہوا اور زاکر بلوچ جو ہے وہ اس میں شہید ہو گئے آہ ڈی سی پنجگور اور چیرمن منصفل کمیٹی ان کے ساتھ موجود تھے اور منصفل کمیٹی کی جو چیرمن ہے ان کی ٹانگ پر گولی لگی وہ زخمی ہے لیکن زاکر بلوچ وہ دم توڑ گئے ہیں جبکہ چیرمن منصفل کمیٹی عبد المالک وہ زخمی ہے ان کی خالص ہترے سے باہر ہے یہ ڈی سی پنجگور زاکر بلوچ ایم پی اے سالے رحمت بلوچ کے بھائی ہیں یہ وہ شخصیت ہے جو ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ بلوچ لگایا کرتے ہیں زاکر بلوچ اس کے علاوہ کال عمران خان کی اہلیہ بوشہ بی بی نے نو مئی سے متعلق بارہ مقدمات میں زمانت کی درخواست دے رکھی تھی آہ ارسداد دیشت گردی کی عدالت نے وہ درخواست ان کی مسترد کر دی عدالت نے حکم دیا کہ بوشہ بی بی سے سات روز میں تفتیش مکمل کی جائے آہ ملزم جب اتنے سارے مقدمات میں گرفتار ہو تو پھر تفتیش لازمی ہو جاتی ہے تو ان کو عبوری زمانت نہیں دی جا سکتی تو بعد میں عدالت نے یہ درخواست زمانت خارج کرتے ہو سماعت بائیس اگستہ کے لیے ملتوی کر دی کل سبری کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ بھی آیا ہے حکمران جماعت کے حوالے سے کہ قوم اسمبلی میں ان کی مزید تین سیٹیں بڑھ گئی ہیں تو اب انہیں آہ مزید نو سیٹیں چاہیے آہ جس کے بعد حکمران جماعت دو تائی ایکسریت حاصل کر لے گی تو حکومت جو ہے وہ مقصور نشستوں کے بغیر بھی ٹو تھرڈ مجورٹی کے بلکل قریب پہنچ چکی ہے اور تحریک انصاف کے لوگ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آہ نون لی کو جو ہے وہ آج کی تین سیٹوں کے بعد اگلے مرحلے میں چھ سیٹے اور اس سے اگلے مرحلے میں تین سیٹے اور دلائی جائے گی وہ کہتے ہیں کوئی پلان ہے جس کے تحت ان کو بارہ سیٹے دی جاری ہیں اور آہ بارہ سیٹے ملنے کے بعد ان کا کوٹہ پورا ہو جائے گا اور یہ دو تھائی ایکسریت کے ساتھ قانون سازی کر دیں گے اور پر چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اگلے تین سار کے لئے چیف جسٹس رہیں گے تو سبری کورڈ نے جو فیصلہ دیا اس میں مسلمین نون کیر کانے قوم اسمبلی حضر قیوم نارا عبد الرحمن کانجو اور ذرفکار احمد کو بحال کر دیا لاہور ایک وڈ نے ایک سو چوبہ لودرا این ایک آسی گجراوالا اور این اے اناسی گجراوالا میں آہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کال ادم قرار دے دیا تھا جسے سبری کورڈ نے بحال کر دیا ہے اور لاہور ایک کورڈ کا فیصلہ کال ادم قرار دیا ہے یہ فیصلہ دو ایک ایک سریع سے آیا دیپٹی کمیشنر لاہور کو تبدیل کر دیا گیا ہے سید موسیٰ رضا کو دیپٹی کمیشنر لاہور بنا دیا گیا ہے جبکہ رافعہ حیدر کورس پر چلی گئی ہیں دیپٹی کمیشنر فیصلہ آباد عبداللہ نئیر شہر ایڈیشن سیکٹری محکمہ کمیشن وقت تحینات ہو گئے ہیں کیپٹن اٹائیڈ نظیم ناصر کو دیپٹی کمیشنر فیصلہ آباد تحینات کر دیا گیا ہے اور دیپٹی کمیشنر راجنپور جو ہے کورس پر چلے گیا ہے اس کے علاوہ دیپٹی کمیشنر سربودہ وہ بھی تبدیل کر دیا گیا ہے انہیں دیپٹی کمیشنر قصور بنا دیا گیا ہے جبکہ کیپٹن اٹائیڈ محمد وسیم کو دیپٹی کمیشنر سرگودہ تحینات کر دیا گیا ہے راجنبور کے ڈی سی بھی تبدیل ہو گئے ہیں آہ شفقت اللہ مشتاق نئے ڈی سی ہوں گے جبکہ سروش فاطمہ انہیں ڈیپٹی کمیشنر خوشاب بنا دیا گیا تو پجاب میں بڑے پیمانے پر بیروکریسی جو ہے وہ تبدیل کر دی گئی ہے اس کے لئے پی ٹی اے کا ایک اور فراڈ پکڑا گیا ہے فراڈ کہے یا دو نمری کہے یہ ہمیشہ آہ سوشل میڈیا پر اسی طرح کی دو نمریاں کرتے ہیں عمران خان کے لئے گانا کمار سانوں کی آواز میں پی ٹی اے کے سوشل میڈیا اکان پر شیئر کیا گیا اور دعویٰ کیا گیا کہ کمار سانوں نے عمران خان کو رہا کرو کے نام سے گانا گیا ہے وہ کمار سانوں دیکھ کے پریشان ہو گیا انہیں کہا میں نے کیوں ہے اور فوراں اس نے انسٹا گرام پر اس کی تردید کر دی اور کہا کہ میں نے کبھی عمران خان کے لئے کوئی گانا نہیں گیا یہ جو سوشل میڈیا پر میرے حوالے سے گانا چل رہا ہے یہ آڈیو میری نہیں ہے بلکہ انٹیلیجنس سے یہ آڈیو بنائی گئی ہے تو اس نے بھی بھائی جان تحریک انصاف کا پول پھول دیا اور اسے جھوٹی قرار دے دیا ہے پتہ ان کو کیا ملتا ہے اس طرح کے جھوٹ گھڑنے سے آہ ان کے بغیر بھی جو ہے وہ تحریک انصاف سروائیو کر سکتے اور عمران خان سروائیو کر سکتے ہیں لیکن یہ سچ میں جھوٹ کی امیزش کر کے آہ سچ کو بھی جو ہے وہ علودہ کر دیتے ہیں کنکلوئین ہے وہ یہ کہ جناب صاحب پڑے جانگے نو مئی کے کیسز میں جتنے لوگ ہیں آہ وہ بہت سے تو پکڑے گئے ہیں اب وہ ہے جو ملٹری کوٹ میں پکڑے جائیں گے اب جنرل فید عمید کی گرفتاری سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ فوج حکومت کے ساتھ کھڑی ہے اور حکومت کے خلاف کوئی بھی سازش کرے گا وہ کچھ تیری سٹار جنرل ہو آہ ریٹائیڈ ہو مجودہ ہو آئی ایس اے کے ڈی جائی رہا ہو فوج کا آرمی چیف رہا ہو اس کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے دیکھیں ایک تاثر تو ہمیشہ رہا ہے نا کہ فوج اپنے سینئر افسران کے خلاف کاروائی اس لیے نہیں کرتی کہ پھر اس سے آہ اسکری قیادت کے خلاف قارونی کاروائیوں کا راستہ کھل جائے گا تو فیض امید کی گرفتاری نہ صرف اشارہ ہے نہ پیغام ہے بلکہ ایک واضح عمل ہے کہ بندے دے پتر بن جاؤ پاکستان کو ڈیس ٹیبل مت کرو اب جو سمجھ جائے اس کا بھی بھلا جو نہ سمجھے اس کا بھی بھلا فوج جو ہے وہ اس وقت حکومت کے پیسے کھڑی ہے اور جن کا خیال یہ ہے کہ ہمارے فیصلوں پر عمل نہ ہوا تو ہم جائی تائی پھیر دیں گے ان کو میرا خیال ہے اب سمجھ آگئی ہوگی اگر نہیں آئی تو سمجھا دیں گے تو اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا اور گردن و آگلوں کا بہت خیال لکھی گئے